اسلام جی کو میں ایڈوکر محمد دعوت آج آپ لوگ کے ساتھ جو کل ویڈیو بنائی تھی اسی سے کنسرن پارٹ ٹو بنایا ہے بنانے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ ہے میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا ایسی سی بی کے فارمز فارمز کمپنیز جنرل پرویجن اف فارمز ریگولیشن 2018 ہے آج اس میں فارمز تو بہت زیادہ ہیں بٹ میں آپ کے ساتھ چند فارمز کا ڈسکس کرتا ہوں جو ہمارے لیے جو ہم لوگ اکثر یوز کرتے ہیں کمپنی کے ڈاکومنٹس کنسرن ہوں ایسی سی بی سے کنسرن ہوں کچھ بھی ہوں وہ ڈاکومنٹ جو ریگولر بیسیس پہ ہم لوگ ایک سال میں یا دو سال کے اندر کمپنی سے کنسرن ہم لوگ کرتے رہتے ہیں آج میں اس میں سب سے پہلے جیسے کہ میں اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کو فارم اے کے حوالے سے بتایا تھا فارم اے آپ کو پتا ہے کمپنی کی انویل لیٹرن ہے جس میں شیئر کپٹلز کے حوالے سے سارا کوئی ڈسکس کیا جاتا ہے اس کا ایک سارا پروسیجر اویلیبل ہے اسی ریگولیشنز کے اندر کہ کون کون سے پرٹیکلرز آپ نے فل کرنے ہیں جس نے ڈائیکٹرز کے نام ہیں کمپنی کے ساری تفصیلات ہوتی ہیں اس میں شیئرز آتے ہیں سارا کچھ بچے میں دیا جاتا ہے یہ ہے فارم اے کے حوالے سے اس کا سیکشن ہے 130 سب سیکشن 1 یہ وہ فارم ہے جو ہم لوگ ہر سال اپنی انویل لیٹرن کے حوالے کے ساتھ جمع کرواتے ہیں اور اس میں تمام ڈائیکٹرز کے اچیوی ایزیٹیو کے شیئرز چاہے پبلک لنڈ کمپنی ہو پرائیوی لنڈ کمپنی ہو یا سنگل میمبر ہو اس کی ساری ریٹیلز ہم لوگ منشن کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فارم بی فارم بی میں بھی ہم لوگوں نے کمپنی کے ہی ڈاکومنٹ بغیرہ پروائیڈ کرنے ہیں سارے کے سارے وہ ہے جی ایسی سی بی کے سیکشن 130 سب سیکشن 2 میں اسی طرح ہمارا فارم سی ہے جی فارم سی بھی ہمارا وہی کنسرن ہے کہ کوئی چینجز نہیں آئیں آپ ایک سال کے ڈاکومنٹ جو آپ نے سببیٹ کروایا تھے سیکنڈ یئر بھی آپ نے وہی فائل کرنے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں ہے کوئی نیا ڈائریکٹر نہیں آتا تو آپ لوگ ڈاکومنٹ فائل کر لیتے ہیں اور کمپنی کی اینویل ٹرن ایسی سی پی کے حوالے سے فائل ہو جاتی ہے اس کا سیکشن 130 سب سیکشن 5 ہے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایک فارم ہے فارم 2 اب آپ نے کمپنی کے کمپنی کی لیٹ سے آپ ایس ایم سی ہیں آپ چاہتے ہیں میں فل فلک پرائیویٹ لیمٹ کمپنی بنا لوں اس کے لیے ایسی سی پی نے یہ فارم 2 انگیج کیا ہے کہ آپ نے کمپنی کا سٹیٹس کنورٹ کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے سیکشن ایسی سی پی کی فنینس ایکٹ ایسی سی پی کے کمپنی ایک 2017 میں سیکشن 46 ہے 47 ہے 48 ہے 49 ہے اور رول 2 ہے ریگولیشن 2 ہے جس میں پروپرلی منشن کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں اس فارم کے تحت آپ کو میں ایک باپ بتاؤں فارم میں وہ ساری چیزیں ایویلیبل ہیں جو ہم لوگ عام طور پر فارم عام فل کرتے ہیں جس میں نیم پرٹیکولرز کمپنی کے ڈاکومنٹ کی لسٹ شیٹس کی لسٹ ہر چیز منشن ہوتی ہے یہ وہی ایک طریقہ کار فارم ایویلیبل ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فارم سے کنسرن چیزیں تو اسی طرح کا جس طرح کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے جنرل پرویجنز ان فارم ریگولیشن 2018 ایک پروپر ایک ریگولیشنز نکالی ہیں اس میں پروسیجر بھی ایویلیبل ہیں اس میں طریقہ کار بھی ایویلیبل ہے اس میں فارم بھی ایویلیبل ہیں آپ ایزیلی اس کو سبمٹ کر سکتے ہیں اسی کے علاوہ اس کے بعد آتا ہے فارم 2A ہم لوگ چاہتے ہیں یار اگر کمپنی کی کنویجن سٹیٹس چینج ہو گیا یا پھر ہم نے کبھی ڈائریکٹر کو چینج کیا یہاں کو بھی اور چیز آئی تو ایسی سی بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے میمورینڈم این آرٹیکلز میں بھی آلٹریشن کریں آلٹریشن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے آرڈی فرس ٹیم سبمٹ کیا ایرے ٹائم آف انکاوپریشن اس میں چینجز کی جاتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ ساتھ اس کو کر لیتے ہیں اس کے لئے بھی سیم وہی سیکشن ہے کمپنی زیٹ 2017 میں سیکشن 46 ہے 47 ہے 48 ہے 49 ہے اور رول ٹو میں منشن کر دیا گیا ہے اس کے بعد بڑے امپورٹنٹ فارم آتا ہے فارم ٹری فارم ٹری ہے جس میں ہم نے ڈائریکٹرز اور چیف ایز ایٹیو کے شیرز آلٹمنٹ کا ذکر کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے شیرز کی آپ کو دیا مجھے دیا لیٹس اے ہم لوگ دو لوگ آ جاتے ہیں کمپنی میں کمپنی میں کتنے کتنے شیرز آلٹ کیے گئے ہیں ان کی ساری تفصیلات اس فارم ٹری میں منشن کر دی جاتی ہے وہ سیکشن سیونٹی رول ٹویل میں منشن ہے جی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ایک بڑا کومن اور بڑا سپیشل قسم کا فارم ہے فارم ٹری اے اس کو عام طور پر یو بی او بھی کہتے ہیں اس پر میں نے آلیڈی ایک ویڈیو بنائی تھی جو میں نے اپنی پریزنٹیشن لہور چیمبر آف کومرس میں بھی دی ہوئی ہے اور یوٹیوب اس چینل کے اوپر میری ویڈیو آویلیبل بھی ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں پروپلی منشن ہے آلٹیمیٹ بینیفیشل آنر کا ہے یہ فارم ٹری اے کہ ٹونی فائی پرسنٹ سے زیادہ کہ شیئر ہوں گے تو ہی وہ کمپنی کے ڈریکٹر سی او بن سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے سیکشن فس کر دیا ہے فور سکسٹی فائیو سب سیکشن فور اور ریگولیشن فورٹین ہے مینچن ہے اس کے بعد آتا ہے جی فارم سیمن فارم سیمن بہت اچھا ہے جی یہ بھی ریگولر بیسیس بھی یوز کیا جاتا ہے اکثر نا اپنے شیئر کیپٹل میں آپ نے آلٹریشن کرنی ہو اس کے لیے بھی پروپر ایک فارم ایویلیبل ہے اس کی بقاعدہ فیس ہے فیس پہ کرتے ہیں تو ہم آلٹریشن کر سکتے ہیں اپنے شیئر کیپٹل کو انکریز کرنا ہے ڈیکریز کرنا ہے اس فارم کے اندر پروپرلی مینچن ہے اور یہ سیکشن ایٹی فائیو سب سیکشن ون اور سب سیکشن اے میں مینچن کر دیا گیا ہے اس کے بعد بڑا کومن فارم ہے فارم ٹوئنٹی ون یہ ہم لوگ ایڈ ٹائم آف انکا آپریشن ساتھ دیتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو کمپنی کا ریجسٹرڈ آفیس مینچن کرنا ہوتا ہے کہ کونسا آفیس ہے کس ایڈیا میں ہے کونسے پروبنس میں ہے اور کس طریقے سے مینچن کیا گیا ہے یہ بھی سیکشن ٹوئنٹی ون میں ایویلیبل ہے یہ بڑا اچھا فارم ہے یہ ایک آپریشن کے طور پر کیا جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں جی فارم ٹوئنٹی فور کی طرف فارم ٹوئنٹی فور ہے جی اب آپ چاہتے ہیں کوئی ریکٹیفیکیشن کرنا چاہیں کسی بھی شکل میں نوٹیفائی کیا جاتا ہے نوٹیفیکیشن ایشو کیا جاتا ہے نوٹس بھی دے جاتا ہے تمام جو جو آپ والٹریشن کرنا چاہیں کوئی چیز ریکٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو اسے سی پی کو ان فارم کیا جاتا ہے اسے سی پی اس میں اپروبال دے گی تو ہی ہم لوگ لے کے چل سکیں گے اس کا ایک سیکشن ایک فارم بہت اچھا ہے فارم ٹونٹی سکس وہ ہے جی سپیشل ریزولوشن کسی شکل میں آپ نے سی ای او پوائنٹ کرنا ہو کوئی اور منٹ آف میٹنگز دینی ہو یا آپ چاہتے ہیں کوئی ریکٹیف آپ کے کسی بھی جگہ میں آپ آلٹریشن کرنی ہو میمورینڈم میں چینجز کرنی ہو تو ضروری ہے کہ فارم یہ ہم لوگ فارم ٹونٹی سکس فائل کرتے ہیں جو ریزولوشن کے طور پہ اچھ سی پی کو اپروول کروانے کے طور پہ دیا جاتا ہے اس کے لئے سیکشن بان ففٹی جنہاں ڈیمنشن کیا ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیں اس کے اندر اس کے بات ہے جی فارم ٹونٹی ایٹ فارم ٹونٹی ایٹ میں کانسنٹ آف ڈائیکٹر کی ہے سی ای او کی ہے آپ کو دیں گے تو ہی سی جی پی اپروول کر کے دیتا ہے وہ سیکشن بان سکسٹی سیون ہے اس کے بعد بڑا کومن سیکشن فارم ہے فارم ہے ٹونٹی نائن ہم ایڈ ٹائم آف این کوپریشن ہم لوگ ڈائیکٹر کی لسٹ اس میں منشن کرتے ہیں منشن کرتے ہیں ان کا اڈریس بتاتے ہیں اور کس کس ایریا میں ان کی رہائش ہے ان کا سی ای 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 چی کی نیٹیل ہے سارا کچھ اس میں منشن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک فارم بہت اچھا ہے جی فارم ٹھرٹی نائن فارم ٹھرٹی نائن ہے ان کیس آپ کی کمپنی نون ایکٹیو ہو ان ایکٹیو ہو اور آپ چاہتے ہیں اس کو ایکٹیو کر لیا جائے تو یہی فارم ہیں یہی پرٹیکولرز ہیں آپ سارے کے سارے دیں تو سسٹم اس کو سب سیکشن فائیو اور ریگولیشن ٹھرٹی سیکس میں بقاعدہ منشن کر دیا گیا ہے میرا ایکٹیولی بتانے کا مقصد صرف یہی ہے یہ وہ فارم ہیں فارم تو اس سے زیادہ بھی ہیں اسی لئے میں نے اس کا نام پارٹ ٹو کر دیا ہے میں ابھی اور فارم دسکس کروں گا آپ سے اگری نیکس ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہے اور اس ریگولیشن ٹو تھاؤزن ایٹین میں وہ فارم وغیرہ سارے ایویلیبل ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کمپنی سے کنسرن آپ خود بھی لکاوٹر کرتے رہیں اس کے لیے لازمی بات ہے آپ اپنے وکلا سے کروال اپنے انگیجڈ ہیں آپ ان کے ڈاکومنٹیشن کو بورا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں آپ کے پاس یہ فل فلیج رائٹ ہے کہ اچھے طریقے سے کیا جا سکتے